ملک بھر کے تمام تلیمی ادارے تین مرحل میں کھولنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے اور اس تجویز کے مطابق ملک بھر کے تمام تلیمی ادارے سرکاری پرائیویٹ جتنے بھی تلیمی ادارے ہیں ان سب کو مرحلہ وار ان کے فیز کے اکارڈنگ کھولنے کی تجویز دی گئی ہے اور اس تجویز کے مطابق پچیس جنوری سے ملک بھر کے تمام تلیمی ادارے جو ہیں ان کو فیزیز کے احساب سے کھولنے کی تجویز دی گئی ہے اور اس بارے میں جتنا بھی جو فائنل ڈیسیئن ہے اس کے لیے چار جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر تمام سبوں کی ایڈوکیوشن مینسٹرز جو ہیں ان کی شمعیت ہے اور اس مرک کی جو سربوڑائی ہے وہ ہم نے ایڈوکیوشن مینسٹرز جو سربوڑائی کریں گے اور اس میٹنگ کے اندر جو سب سے پہلے ڈیسیئن دی جانے میں بھی سب سے پہلے مصابقی ہے کہ جو مطلی بھی پرائیوی سکولز ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سربوڑائی ہے اس کو پچیس جنوری سے جنوری کو دکم کیا جائے اس کے بعد جو میگل سکولز ہے اور اس کے بعد جو ہائر سکینڈری سکول ہیں ان کو چار فیب سے جو ہے وہ اوپن کیا جائے اور تھرڈ جو ہے وہ یہ سیکنڈ تجویز یہ دی گئی ہے کہ جو ہائر سکینڈری سکول ہیں جو یونیورسٹریز ہیں جو کالجیز ہیں ان کو تیسرے فیز کے اندر جو ہے وہ کھولا جائے یعنی چار فروری کے بعد جو ان کو کھولا جائے تو اس لحاظ سے جتنی بھی جو ہے وہ ڈیسیزنز ہیں وہ چار جنوری تک پیننگ کر دیا گیا ہیں چار جنوری کے اندر چار جنوری کو جو روڈنگ ہونے جاری ہے اس کے اندر اس کا فائنل ڈیسیزن لیا جائے گا اور اسی میٹنگ کا ایک اور ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کی جانا ہے کہ بچوں کے جو پیپر ہیں جو بچوں کے عیمال ایکزامز ہیں ان کو مائی کے اندر اور اس کے لحاظ سے بچوں کے اندر جنوری کو سکار کروایا جائے تو اس لحاظ سے بھی بہت سامنے ہیں جو بہت سامنے ہیں ہمیں بھی کوورڈ نائن کی اور اس لحاظ سے بہت سامنے کے پولیسی کا ایجنڈا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے تو یہ ساری کے ساری باتیں بہت سامنے جنوری میں رکھی گئی ہیں اس کے بعد جو فورج جو ہے وہ اس کے ایجنڈا ہے جو یہ ہے کہ جو اکیڈمک سیشن میں ہمیں ایک سکرانی جنوری برانچ اس کے اندر میں اعلیتا تھا طرف نیکس اس شوین سکار ہوتا ہوگا وہ اگست کے سکار ہوگا ہے اگست عیق عBlueی جانوری досی نوی انڈیون جو اسی اللہ علیہ سے بنا نے فیصل کلی دیالی ہے کہ اس سال کا سیکشن ہو گا جو پہلے سیکشن تھا اور مارچ اس اپرل کے اندریں سٹار مجھتا تھا تمہار سے سیکشن سکار گے اور اگست سے اندر سکار کرنا جائے اور فیصل اس کے اندر میرے مقاریکٹ شüy líура ثمان جانوری اگستد کے اندرس کلی پر میرے جائے گا ہے ہمارے ایڈوکیشن منیسٹرز جو ہیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہ دنوں میں تک بیٹھ کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے یہ ان سب باتوں کے پیچھے کچھ سوال پیدا ہوئے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سکولز جو ہیں یا کالجیز یا جتنی بھی تلیمی دار ہیں کیا یہ کوورٹ نائنٹین کے بھلاو کا سبب ہے کیونکہ اگر ہم لوگ پوری کنٹری کے اندر دیکھے ہیں تو سب سے زیادہ ایسو پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے تلیمی ہزاروں کو فالو کر رہے ہیں اس کے بعد کم اور آپ کو کسی طرح پر کسی طرح کی ایسو پیدا ہوئے آپ کو دیکھیں گے لیکن اس کے بعد یہ تلیمی ہزاروں کو بند رکھا گیا ہے تیئیس مومبر کو کسی نے یہ کہا تھا کہ کسی نے اپنے بند کبھی جائیں گیا کسی نے کامجاب ہوا اور اس کو بند کر لیے گئے تو کیا یہ سارے کے سارے جو ہے جیسی ہمس کی نیجا سے کوورٹ ہیں کسی پر کوئی افیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا تو یہ سارے کے سارے سوالاتوں ہیں وہ آپ ان کی آنسل اس طرح جانتے ہیں اور یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر آپ کی اس کے بارے میں کوئی ہوگیا ہے کہ کیا واقع ہے اس کو بند کرنا سریع ہے یا اس کو بند کرنا غلط ہے جو ہم نے بھائی جو ہم نے پوچھے پر لازمی کی جائے گا اور اس کے بعد ایک اور بات کو ہی ہے کہ جتنی بھی اگر ہم لوگ آوت آس پنٹری ہی بات کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی دنشیا پیشیا اور اگر کنٹری ہاتھی ہیں جیسے موزی ہیں کی بھی بیدار ہیں ان کے اندر جتنی بھی آر نائن شوپنگ ہوتی ہیں وہ موڈز ہیں جو پارکنگ لگ ہیں وہ سب بند کر دی ہیں اور وہاں پر شوپنگ ہے وہ آر نائن بھولی ہے لیکن ہمارے مہنمی کے اندر چال جا رہا ہے وہ یہ ہے ایک ہمارے کنگیز کے اندر شوپنگ بارن میں آرلائن کیا جا سکتا ہوں اور جو ہمارے کنگیز کی آرکسن لے سکتا ہوں یہ کری اور تعلیم کو اندرس کرتی بھی ہے کیونکہ تعلیم کا میرا سکرمانہ آتا ہے تو ابھی تک ان کے جنہیں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ابھی لینے باقی ہیں لیکن یہ جتنے بھی ڈسیجن لے جائیں گے کہ آپ 25 جنوری سے سکول کھول لے ہیں تو یہ ہیلتھ منسٹری کی گائیڈنس کے وہاں دی لیے جائیں گے کہ کیا واقعہ ہی سکول کھولنے چاہیے کہ نہیں کھولنے چاہیے تو یہ آپ سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمیٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ کے لیے یا نیو ایڈوکیشن بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اور اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ